آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے اکثر لوگ اپنے سکین شارٹ شو کراتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینے میں اتنے لاکھ کمایا لٹس پوچھ پانچ لاکھ کمایا پھر کوئی اور پرسن اپنے سکین شارٹ دکھائے گا کہ میں نے مہینے میں دس لاکھ کمایا تو پھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے انسپائر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مزے کا کام ہے واقعی لوگ کماتے ہیں لیکن جب اس فیلڈ میں لوگ پھر انسپائر ہو کے آتے ہیں تو ان کو بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیا پرسن انسپائر ہو کے آئے یہ بھی کسی مہینے میں پانچ لاکھ کمایا لیکن اگلے دو تین چار مہینے میں چھ مہینے بعد وہ شاید پچاس ہزار بھی نہ کما رہا ہو پانچ ہزار بھی نہ کما رہا ہو اسی طرح جو ایک موٹیویشن سٹوری ہے جو کہ ایک پرسن ہے جو کہ پانچ لاکھ دس لاکھ کما رہے مہینے کا اس نے سکرین شورٹ لگایا ہے بڑی واوا ہوئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہی پرسن اتنا زیادہ کمانے کے بعد بہت زیادہ کام رننگ کرے دس ہزار بیس ہزار پر آگے لگے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چیز سے آپ نے بچنا کیسے آپ نے سکل کونسی اٹھانی ہے اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ یار آپ اتنا کماتے ہو دس لاکھ کماتے ہو اور اگلے مہینے جا کے آپ کہہ رہے ہیں میں نے دس ہزار نہیں کمایا تو اس کی اصل وجہ کیا ہے تو میں بیسکلی آپ کو یہ وجہ بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس وجہ کو آپ نے کاؤنٹر کیسے کرنے آپ نے کون سا ایسا کام کرنے کہ فیلانسنگ میں آپ کو یہ ایشو نہ ہو ایٹی ٹو نائنٹی پرشنگ میں جو سکلز ہیں ان میں یہ ایشو ہوتا ہے سارے فیلانسر کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے اور وہ جا کے ایک قسم کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا میں نے اتنا اچھا کمایا اور ابھی میں اتنا برا پرفارم کر رہا ہوں تو اس کی وجہ کو میں آپ کو بتاتا ہوں یار ایک لیمین جس کو فیلانسنگ کا نہیں پتا یا ان سب چیزوں کا نہیں پتا اس کیلئے میں لٹسپوز یہ ویڈیو بناتا ہوں اور تاکہ ہر کسی کو میری بات کی سمجھ آئے دیکھیں لٹسپوز ہم فیلانسنگ میں فائیور کی اگزامپل لے لیتے ہیں فائیور میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ارننگ کے سورسز ہوتے ہیں اس کا جو مین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب فائیور آپ کی گیگ کو رینک کر لیتا ہے یعنی کہ جب فائیور آپ کو ٹاپ پہ شو کرانا شروع کر دیتا ہے لوگوں کو سیلر کے پاس تو اٹس مین کتاب آپ کے پاس آرڈر زیادہ آتے ہیں اس کو فائیور پہ کہتا ہے گیگ رینکیں جسے بلکل بھی نہیں پتا اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رینک کو یعنی فائیور نے آپ کی گیگ کو رینک کر آیا ہوگا ہے آپ کی پروفائل کو رینک کر آیا ہوگا اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ گیگ کیا ہے تو اس میں ہی ہوگا کہ آپ بلکل ٹاپ ٹاپ پہ ہو تو جب ایک سیلر آئے گا وہ دیکھے گا آپ سامنے نظر آوگے وہ آپ کو آرڈر دیتا جائے گا تو آپ کے پاس بہت پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا کیونکہ آپ کے پاس پروجیکٹ آئیں گے اگر آپ کو کام آتا ہے آپ نے کام سیکھا ہوئے تو آپ کے پاس بہت پیسہ آئے گا اور یہ بات بالکل صحیح ہو جائے گی کہ آپ پانچ لاغ دو سلاگ اس سے اوپر نیچے بھی جاؤ گے اب پرابلم یہ ہوگی کہ فائیور کا جو یہ رینکنگ سسٹم ہے یہ ایک حادتہ پہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو ہو سکتا ہے دو مہینے چار مہینے یہ تو بہت دارہ ٹائم ہے پندرہ دن دس دن آپ کو رینک رکھتا ہے اس کے بعد وہ شفل کرتا ہے یعنی کہ آپ کی جب کسی اور پروفائل کو لائے گا کسی اور نئے پرسن کو پرانے پرسن کو آرہے مطلب لگتار اس کا جو ہے یہ سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا اچھا پرفارمنس نہیں دے ہوگے یعنی آپ ٹاپ پہ ہو تو آپ کے ریویوز غلط آ رہے ہیں لوگ آپ کے بارے میں بڑا غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کو ٹاپ سے اٹھا کے نیچے بہریں گے گا جب آپ ٹاپ پہ تھے تو آپ کے پاس بہت بہت باہر آ رہے تھے اور بہت ا грز آ رہے تھے بہت ڈالر آ رہے تھے لیکن جب آپ کو نیچے بہت دی ہے اور بائیر یہاں پہ دونڈ رہا ہے کسی پرسن کو اور آپ وہاں پہ ہوئی نہیں آپ کے یہ اور نیچے پڑے ہوگے ہو اسی stress کے آپ کو رینکنگ سے نیچے بہت دی ہے اور آپ کے پاس نیا سیلر ہی نہیں آئے گا سوری بائیر ہی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی گگ کسی کے آپ کی پروفائل کسی کے سامنے ہی نہیں جائے گی اس کو فائیور پہ کہتے ہیں ڈی رینکنگ اور یہ بہت بڑا ایشو ہے فیلانسنگ میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ ایک ٹھیک ٹاک ایشو ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سیلز بلکل گر جائیں گی اور یہ بات بلکل حقیقت ہو جائے گی کہ آپ یار پانچ لاکھ سے کماتے کماتے دس بیچ تیس ہزار پہ آگے ہو وہی کوئی پرانہ ایک قدو کا آئے گا اور آپ کا کام بہت بیٹھ جائے گا اور you will be in depression یہ واقعی problem ہے اب سب سے important question یہ ہے کہ آپ نے اس کو counter کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میں پاس آپ کے لیے answer ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی skill تلاش کرنی ہے جس کے لیے آپ کو اس ranking کی ضرورت دینا پڑے یعنی ایک client آپ کے پاس ایک دفعہ ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے اس کو وہ کام کر کے دیا وہ چلا گیا نہیں آپ نے ایک ایسی skill کو pick کرنا ہے کہ جس کا کام بار 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 client کو چاہیے بار بار میں اس کی example دے رہا ہوتا ہوں let's suppose آپ video editing کر رہے ہیں تو جو client ہے وہ youtube ہے اس کو بار بار ہفتے میں دو ویڈیوز تو چاہیے تو وہ آپ اگر اس کو اچھا کام دے رہے ہو تو وہ لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس ہی آئے گا ہمیشہ آپ کے پاس ہی آئے گا لیکن on the other end اگر آپ logo design graphic design کوئی اور اس طرح کی چھوٹے کام کام کوئی اور اس طرح کی skill کر رہے ہو جس میں کہ چھوٹا کام نہیں basically جو کہ returning نہیں ہے اس کو بار بار client کو نہیں چاہیے یعنی اگر logo ہے تو client نے ایک ہی بار چاہیے client کو اپنے business کے لیے دو بار چاہیے تو client آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا on the other end video editing یا یہ جو بہت ساری fields ہیں اس کے clients آپ کے پاس بار بار آئیں گے تو میں نے ایک پوری playlist بنائی ہے اس میں میں نے بتایا کہ کونسی اچھی skills ہیں کہ جو بار بار جن میں اچھا کام ہے اور بار بار آپ کے پاس لوگ آئیں گے بے شک آپ ranking میں top پہ نہیں ہو لیکن client کو بار بار کام چاہیے تو جب تک آپ اس کو اچھا کام دے رہے ہو وہ آپ کے پاس آتا جائے گا اور تب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس نئے clients نہیں بھی آرہے آپ ranking میں top پہ نہیں ہو تب بھی آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ یار آپ کو تو کوئی client ہی نہیں آرہا باہر ہی نہیں آرہا میں کیا کروں میری sale down ہو جائیں گی تو آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ 100% حل نہیں ہوگا لیکن at least 50-60% آپ کے پاس clients آرہے ہوں گے آرہے ہوں گے جب پرانی clients آئیں گے تو Fiverr ویرا یہ financing platform بھی دیکھیں گے کہ یار اس کے پاس پرانے clients آرہے ہیں یہ لوگوں کو satisfy کر رہے ہیں وہ آپ کو دوبارہ پھر ranking میں لے آئیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے ایک shuffling ہوتی رہے گی اور آپ نے اس سے تب بھی بچنا ہے کہ آپ کی ایک ایسی skill ہے کہ جو returning ہے اگر کوئی let's suppose again اگر logo design کی skill ہے اس میں اگر آپ 20 لاکھ بھی کماتے ہو ایک مہینے کا اور ہو سکتا ہے کہ چھٹے دو تین چار مہینے کے بعد جب آپ بالکل نیچے گر گئے ہو تو تین چار چھ مہینے آپ کے پاس بالکل ایک order بھی نہ آئے ایک ہزار پیا بھی نہ آئے تو یہ بہت problem ہے حالانکہ پھر جو دوسری returning skills ہیں جن کے پاس آپ کے پاس clients بار بار آتے ہیں تو وہ اس میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ بہت important بات تھی اب اس کا ایک اور next phase بھی ہے کہ آپ بار بار services دے رہے ہو تو آپ اپنا کوئی product develop کر لو آپ ایسا product بنا لو کہ جو کہ کسی buyer کے لیے اس کا وہ نہیں ہے کہ یار buyer آئے گا مجھ سے لے گا تب جا کے ہوگا product ایک الگ بات ہے product mean آپ اپنا کوئی product launch کر لیتے ہو جس میں کہ آپ کو passive income آ رہی ہے آپ ہو سکتا ہے کہ اس پہ گام کرو جو بھی آپ کے team بیٹھے ہوگی لیکن آپ کو بار بار client کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار free launching سے کریں گے بار بار client آئے گا اس کو پہلے satisfy کرو گے پھر اسے order لوگے پھر وہ چلا جائے گا تو product میں یہ بات نہیں ہوگی اب الحمدللہ میں نے اپنا product جیسے بنایا ہے تو product میں یہ ہے میرا product جو میرا faceless youtube channel ہے یعنی کہ یہ channel نہیں میرے youtube channel ہیں جو کہ faceless ہیں ان میں اپنا face نہیں show کراتا اور اس میں میں ویڈیوز بناتا ہوں اس میں مجھے کسی buyer کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ جو ان کے viewers آ رہے ہیں یوٹیوب پر جتنی دیکھی جا رہی ہیں اس حساب سے مجھے پیسے آ رہے ہیں تو وہ ایک بہت چھوٹی سی example ہے ایک product یہ بہت چھوٹے level پہ ہے کوئی بہت hi-fi نہیں ہے لیکن ایک میں نے آپ کو example دی ہے تو اس طرح اگر آپ اپنا کوئی بھی product develop کر لوگے تو آپ کو passive income آئے گی یعنی اگر آپ سو رہے ہو تب ہی آپ کو وہاں سے income آتی رہے گی تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ client آیا order آیا ڈالر آیا نہیں آیا اس چیز کا آپ مسئلہ ہی نکل جائے گا تو آپ اپنا product بناؤ product سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو passive income یا یہ faceless youtube channel کا دل کرتے ہیں آپ کو ہے کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے اس میں میں نے ایک detail میں ویڈیو بنائی ہے 19-20 minute کی ہے اس میں میں نے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے کتنا آسان کام ہے تو یہ ساری باتیں تھی ایک چھوٹی سی top تھی اور یہ بہت بہت زیادہ hype ہے اس بات کی آچھے کل کہ یار فائیور نے تو پہلے بہت کام کیا اور آج بلکل تباہ ہو گئے برباد ہو گئے orders ہی نہیں آرہے تو اس کے پیچھے یہ ساری بات تھی i hope کہ آپ کو سمجھائی ہوگی thank you so much